سیر دیکھیں بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھیں نگاہِ مردِ ممین سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہوز ہوتے یقین پیدا تو پٹ جاتی ہیں زنجیریں اللہ اکبر حضرات آپ نے گوالیر کا نام آپ نے سنا ہوگا اکبر کے نورت نومس ایک رتن ہے جس کا نام ہے تانسل تانسل اس سرزمین پر آباد ہوا جس سرزمین پر خواجہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ تعالیٰ لے آرام فرما ہے یہ ان کا مرید ہو گیا ان کے قدوم ناظرین میں یہ انسان آرام کر رہا ہے اللہ اکبر خواجہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ تعالیٰ لے بڑے پائے کے گزر گزری ہیں حضرات میں محترم ان کا زمانہ ہے یہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ میں اپنے اسے محبت کرنے والوں کے ساتھ میں سفر تکر رہی ہیں سفر تکر تکر کے کیسا مقام آ گیا جہاں پر ڈاکا زنی لوگ ڈاکا زنی کیا کرتے تھے ڈاکو لوگوں کا مال غصب کر لیا کرتے تھے لوگوں کا مال چھنڈ لیا کرتے تھے جب اس مقام پر پہنچے تو ڈاکو نے اعلان کر دیا جس کے پاس جو بھی مال ہو جس کے پاس جو بھی سامان ہو جس کے پاس جو بھی مالو مطا ہو جس کے پاس جو بھی ہیرو جباہرہ تو پیسہ پوڑی ہو وہ اپنا تمام مال نکال کر کر رکھ دے خواجہ غلام بوس قوالی رحمت اللہ تعالی نے جب اتنا سنا اپنے مریدوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو حکم دیا جس کے پاس جو مال ہے وہ اپنے تمام مال کو نکال کر کے رکھ دے اپنے تمام مال کو انہیں پیش کر دے اللہ اکبر کبیرہ خواجہ غلام بوس قوالی رحمت اللہ تعالی کا اتنا کہنا تھا تمام ماننے والوں نے تمام چاہنے والوں نے اپنی مال کو نکال کر کے رکھ دیا تمام مال کو ان کے سپرت کر دیا اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات سیدی خوضہ غلام غوث گوال یری رحمت اللہ تعالی نے تمام مال رکھوا دیا لیکن ایک ڈاکو آگے بڑھا اسی سفر میں آپ کی ایک نواسی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اللہ کو اکبر کبیرہ ایک ڈاکو آگے بڑھا جب اس کی نگاہ آپ کی نواسی کے کانوں پر گئی جو اپنے کانوں میں سونے کی کنڈل پہنگ رہی تھی اللہ کو اکبر جب اس ظالم کی اتنا دیکھا اس کی نیت میں چینجنگ آگئی اس کی نیت میں تبدیلی آگئی اس کی نیت خراب ہو گئی جب اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے اس ظالم نے اس بچی کے کان کو کان کی بابی کو کھینچا اس سے اس کی کان کی لو پڑ گئی جیسے ہی لو کا پھٹنا تھا وہ بچی چیدنے لگی بچی رونے لگی بچی تڑپنے لگی بچی سسکیاں پکرنے لگانے لگی اس وقت میں اپنے نانا جان کو ککارنے لگی نانا جان نے جب اتنا سنا تو خوضہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی لے حضرات رن میں آ جاتی ہیں چران میں آ جاتی ہیں سیدی سرکار خوضہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی لے اپنی زبان اقلص سے الفاظ نکالتے ہیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہیں جب رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں تو خوضہ غلام غوث گوالیری کا اپنے ہاتھوں کو اٹھانا تھا رب کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا غیب سے ایک تلوار لمدار ہوتی ہے جو تمام ٹاکو کی گردنوں کو کٹ دیتی ہے تمام ٹاکو کی گردنوں کو تحتیت کر دیتی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ خوضہ غلام غوث گوالیری رحمت اللہ تعالی لے کا جب کتنا عرض کرنا تھا غیب سے آواز آتی ہے کہ غلام غوث گوالیری کیا تمہیں خیال نہیں آیا تمہاری ایک نمازی جب بلبلانے کی آواز تمہارے کانوں میں آئی جب اس کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئی تو تم نے دعا کر دی کیا تمہیں خیال نہیں آیا کہ کربلا کے میدان میں حضرت زینب تڑپ رہی ہی سسکیاں لے رہی تھی اور میرے نبی کی لانڈلی تھی میرے نبی کی نواسی تھی وہ اپنے نانا جان کو کوکا رہی تھی اور میرے آقا غمبت خضرہ میں آرام فرما رہی تھی اپنے بچوں کو تسکین لے رہی تھی میری بارگاہ میں عرض کر رہی تھی مولا میرے بچوں کو سبر عطا فرما مولا میرے بچوں کو سبر عطا فرما سبر پر غامزر عطا فرما اے جب میرے لان جب میرے نبی کے نوا سے کربل مشہیر ہو رہے تھے ان کے جسموں پر لوگ اپنے جانوروں کو دھوڑا رہے تھے جب بچوں پر ظلم و تشدد کر رہے تو وہ اپنی نانا جان کو بکار رہے تھے اے خوالیہ غلام خوز کبالیری تم نے ایک بچی کے رونے نے اور بلکنے نے تمہیں تڑپا دیا اور تم نے اپنی پاور کا استعمال کر دیا یا تو ہماری پاور ہمیں واپس کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا ڈھارہ سال تک جیل میں چکچل چلانے کے لیے تیار ہو اللہ اللہ خواجہ غلام کو اس کبالیری رحمت اللہ ہی کہا گرے نے جب اتنا سنا مولا کی بارگاہ میں عرض کیا رونے لگے سارو قطار سسکیاں بھرنے لگے تڑپنے لگے بے چیندوں میں عرض کرنے لگے مولا میں نے اپنی نفس کا سر کچھلا ہے تو مولا تُو بھی مولا میں نے گرمی کے موسم کو سردی میں تبدیل کیا ہے مولا تُو ملا ہے میں نے جنجلوں کی خات کو چھانا ہے مولا تُو ملا ہے مولا تبارکہ وطالعہ میں نے پیاس کی شدت کو برداشت دیا ہے مولا تُو ملا ہے حضرات خواجہ غلام غوث کبالیری رحمت اللہ ہی تعلیٰ اتنا عرض کرتے چلے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے غلام غوث یا تو ہماری پاور یا تو ہماری بنایت ہمیں واپس کر دو یا پھر اٹھارہ سال تک چکی چلانے کے لیے تیاب دو اللہ اکبر حضرت غلام غوث کبالیری رحمت اللہ ہی تعلیٰ آکھیں بھیگ گئی ہے عرض کر رہے ہیں مولا میں ڈھارہ سال تک چکی چلانے کے لیے تیاب دو مولا لیکن جو مقام تُو نے مجھے دیا ہے مولا بڑی بڑی مولا تبارکہ وطالعہ پریشانیوں کے بات تو ملا ہے مولا پڑا صبر کیا ہے مولا جنگلوں کی خان کو چھانا ہے تو ملا ہے مولا تبارکہ وطالعہ تمام چیزوں کو کھو کر کے تجھے پایا ہے مولا تبارکہ وطالعہ مجھے قبول ہے میں ڈھارہ سال تک چکی چلانے کے لیے تیاب دو اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے لیکن آج دیکھئے آج ہمارا حال یہ بڑھ گیا ہے اگر سر پر ٹوپی نہ ہو نمازی اگر نہ ہو داڑی گنڈا اگر ہے اگر تو حضرات ہم سوچتے ہیں بہت بڑا ولی ہے اگر نمازوں کا انکار کر کہا ہے ہم سوچتے ہیں بہت بڑا ولی ہے میرے پیارے آج کچھ لوگ یہ ذہن دینا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت ایک الگ چیز ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے میرے پیارے اگر آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنی ذہن سے اس چیز کو دور کیجئے خلا کو مٹائیے اس لیے کہ میرے پیارے جس کے اندر حضرات جہاں شریعت ہے وہی پر طریقت ہے شریعت اور طریقت دو الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کا جد ایک دوسرے کا حصہ ہے اگر شریعت ہے تو طریقت بھی ہوگی اور طریقت ہے تو انشاءاللہ شریعت بھی ہوگی اس لیے کہ میرے پیارے بغیر شریعت کے اور شریعت جو ہے حضرات یہ نماز کا ادا کرنا ہے نماز یہ فرض ہے رب نے فرما دیا وہ لوگ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں سجدے کی حالت میں پکارتے ہیں حیام کی حالت میں پکارتے ہیں جس حال میں بھی ہوتے ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں رب کا شکر ادا کرتی ہیں میرے پیارے رب نے بڑی عظیم نعمت سے نواز آئے رب کعبہ کا شکر ہے احسان عظیم ہے کہ رب نے درہ درہ کی نعمتوں سے ہمیں نواز دیا ہے اس لیے میرے پیارے اپنے آپ کو سمجھئے اپنے آپ کو پہچانئے اپنے آپ کو بزرگوں کے قدوم ناظمین سے وابستہ کیجئے انشاءاللہ بزرگوں سے نسبت رکھیں بزرگوں سے عقیدت رکھیں بزرگوں سے نسبت رکھیں